بھارتی ادھاکار امیتہ بچن کا ایک انٹرویو وائرل ہے جس میں ادھاکار اپنی موت سے قبل دونوں بچوں کے درمیان جائدات کی تقسیم کی منصوبہ بندی سے متعلق بتا رہے تھے معروف بھارتی ادھاکار امیتہ بچن 2011 کے اپنے ایک انٹرویو میں موت سے قبل اولاد کے درمیان جائدات کی تقسیم سے متعلق اظہار خیال کر رہے تھے ریڈ آف کو دیئے گئے انٹرویو میں امیتاب بچن نے بتایا کہ میں نے ایک بات کا تہائیہ کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے درمیان فرق نہیں کروں گا امیتاب بچن کو کہنا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میری بیٹی شویطہ بچن اور بیٹے ابیشیک بچن کے درمیان برابر تقسیم ہوگا کوئی تفریق نہیں ہوگی میں نے اور اہلیہ جیابچن نے اس پر بہت پہلے فیصلہ کیا تھا امیتاب بچن کا مزید کہنا تھا کہ سب کہتے ہیں کہ لڑکیاں پر آیا دھن ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں لیکن میری نظر میں وہ ہماری بیٹی ہے اور اس کے حقوق ابیشیک بچن کے برابر ہیں گزشتہ سار امیتاب بچن نے جلسہ میں موجود بنگلہ شویطہ بچن کو دیا تھا جس کی قیمت پچاس کروڑ بھارتی روپے ہے بیٹے ابیشیک بچن سے متعلق سوال پر امیتاب بچن کا کہنا تھا کہ وہ بیٹے کے ساتھ دوست جیسا برطاؤ کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے بھی شیخ کی پیدائش سے قبل تیہ کیا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو وہ میرا بیٹا نہیں بن کے میرا دوست ہوگا امیتاب بچن کا کہنا تھا کہ وہ بھی شیخ کو بیٹے کے طور پر بہت کم ہی دیکھتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت بطور والد کرتے ہیں مگر بات چیت ایک دوست ہی کی طرح کرتے ہیں حال ہی میں انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق امیتاب بچن اور ان کا خاندان بولی وڈ کا چوتھا رئیس ترین خاندان بن گیا ہے دوزر چوبیس کی رئیس ترین بولی وڈ کے خاندانوں کی فیرست کے مطابق امیتاب بچن کی کل آمدنی ایک ہزار چھ سو کروڑ بھارتی روپے ہے اسی فیرست میں شاروخان سات ہزار تین سو کروڑ بھارتی روپے کی آمدنی کے ساتھ پہلے نمبر پر ادھاکارہ جوہی چاولہ چار ہزار چھ سو کروڑ بھارتی روپے کے ساتھ دوسرے اور ہرتک روشن دو ہزار کروڑ بھارتی روپے کی کل آمدنی کے ساتھ تیسے نمبر پر ہے